السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 1 85 سے شروع کریں گے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ایام اخر يريد اللہ بكم الیسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكملوا العده ولتكبروا الله ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْبُونَ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں حق کو باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو تو شہر رمضان رمضان کا مہینہ سال کے بارہ مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ شہر کا لفظ جو ہے شہرت سے ماخوز ہے جسے اردو میں مشہور کہتے ہیں شہر الشیعی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ظاہر ہو جائے اور اس کو معلوم کرنا اور جاننا کسی کے لئے مشکل نہ ہو جب تلوار لہراتے ہیں تو کہتے ہیں شہر تس سیف یعنی لہرا کے میں نے اوپر کی سب نے دیکھ لی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابتدائی راتوں کے چاند کو شہر کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ وہ واضح ہو جاتا ہے اور اسی لئے مہینے کو شہر کہتے ہیں تو شہر رمضان رمضان کا لفظ رمضہ سے ہے رمضہ سائم یرمدو کہتے ہیں اس وقت جب کسی کا پیٹ سخت پیاس کی وجہ سے حرارت محسوس کرنے لگے اور رمضان سخت گرمی اور حرارت کو کہتے ہیں ایک اور قول ہے کہ رمضان کا نام اس لئے رمضان رکھا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا ایک روایت کے مطابق تمام آسمانی کتب رمضان میں ہی نازل ہوئی تھی اور قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں لیلت القدر کی رات کو سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا یعنی لوہیں محفوظ سے آسمان دنیا یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس پر ایک محفوظ جگہ پر اتار دیا گیا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا تو قرآن مجید رمضان کی بابرکت رات میں نازل ہوا سورة دخان میں آتا بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے اور وہ رات کونسی ہے لیلت القدر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا یعنی اس وقت میں اس کا نزول شروع ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی ابتداء اس رات کو ہوئی تھی تو گویا اسی رات کو آپ کو نبوت بھی اتا ہوئی قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہی رمضان کی فضیلت ہے اور اسی لیے اس میں روزے رکھنا ہم سب پر فرض کیے گئے تو رمضان کا مہینہ جو ہے کئی اعتبار سے بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی قرآن مجید نازل ہوا روزے فرض ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہی قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رمضان میں ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ پورا رمضان گزر جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے یاد رکھئے رمضان قرآن کا مہینہ ہے رمضان قرآن کا مہینہ ہے اس میں فرض نمازوں کے بعد فرض روزے کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم ترین کام قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے دن ہو یا رات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں رمضان میں کیسے گزرتی تھی آپ عشاء کے بعد قیام کرتے اس کے بعد جبریل تشریف لے آتے پھر جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن مجید کا دور کرتے اور پھر اس میں رات کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا اور یوں آپ کی رمضان کی راتیں قرآن کی راتیں ہوتی تھی ہمارا راتوں میں کیا حال ہوتا ہے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری راتیں کیا رمضان کی راتیں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ گزرتی ہیں تو ہمیں اس چیز کے لیے خاص احتمام کرنا چاہیے اور اس رات کی نیند کی کچھ کمی کو پورا کرنے کے لیے دن کو کچھ آرام کر لینا چاہیے لیکن رات کے ایک حصے میں قرآن مجید کا پڑھنا بہت ضروری ہے اور خاص طور پر نماز کے اندر تراویح کے اندر کم از کم ایک پورا قرآن مجید مکمل کر لیا جائے اور اگر آخری عشر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور سہری کے وقت آپ کو قیام کا موقع ملے تو مزید اس میں بھی تلاوت کر لی جائے اور سہری کے وقت استخفار کا احتمام کیا جائے یعنی رات کا سکیجول جو ہے وہ اس طرح ہوگا سلف سالحین رمضان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت کرنے اس کو غور سے سننے اس کو سمجھنے اس میں تدبر کرنے اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے اسے ایک درسگاہ خیال کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ قرآن سکھانے کا قرآن کو سمجھنے کا قرآن کو جذب کرنے کا قرآن کو اخذ کرنے کا مہینہ ہے یعنی باقی تمام کام چھوڑ دیتے جیسے سفیان سوری کے بارے میں آتا ہے جو ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا سفیان سوری تمام کام چھوڑ دیتے اور قرآن کی قرآن پر متوجہ ہو جاتے یعنی سب سے زیادہ جو نیکی اور عمل کرنے کا ہے وہ قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر اور اس کو سمجھنا ہے لہذا ہم میں سے ہر ایک اس چیز کو میک شور کرے کہ وہ اپنی پلاننگ میں رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرے اوورال بھی رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے اللہ عزو جلہ نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سرکش شیاتین کو توق پہنا دیے جاتے ہیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ جب آسمان کے دروازے کھل جائیں تو پھر آمال کی قبولیت کا وقت آ جاتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے اور اس میں ایک خوشخبری ہے ہم سب کے لیے اور اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے خاص طور پر اگر ہم کسی بھی مشکل کا شکار ہیں اور اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہوا ہے کوئی ہمیں اپنی زندگی میں مشکل نظر نہیں آتی تو ہمیں کم از کم اپنی آخرت کے لیے کم از کم نہیں زیادہ سے زیادہ اپنے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے اپنی قبر کی زندگی کے لیے اپنے حشر کے دن کے لیے اپنی آخری ہمیشہ کی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے یہ بے پناہ خیر لانے والا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پر یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا اور اس کی خیر سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو جو واقعی پھر محروم ہے اس کے اس سے نصیب میں کوئی خیر نہیں وہی اس رات سے فائدہ نہیں اٹھاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرشتہ پکارتا ہے اے خیر کے طالب یعنی اے نیکیوں کو چاہنے والے خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھ اور ہمت کر یعنی جتنا کر رہے ہو اتنا کافی نہیں اور کرو اور اے شر کے طالب یعنی برے کام کرنے والے رک جا اور سوم سوم کا تو مطلب یہی ہے کہ انسان رک جائے بہت سی برائیوں سے رک جائے بہت سی غلط باتوں سے رک جائے بہت سی غلط خیالات سے رک جائے یعنی ہم دن میں کتنی ہی دفعہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن پہ بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو رمضان میں پہلے سے پلان کر لیں کہ میری کون کون سی ویکنسز ہیں ان سے مجھے رک جانا ہے اور وہ چیزیں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں فرمایا یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے پورا رمضان یہ پکار آتی رہتی ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑ اور اے طالب شر رک جا کیونکہ روزہ تو ہے ہی رک جانے کا نام اور پھر آپ دیکھئے کہ اس مہینے میں نیکی کے تمام مواقع جمع ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائیں اور ہم کسی کی خیر خبر نہ رکھیں یا کسی کی کچھ مدد نہ کریں بلکہ اس مہینے میں عبادت کے علاوہ شہر المعاصات بھی ہے انسانوں سے ہمدردی کرنے کا مہینہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا آج تم میں سے کون روزے سے ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں روزے سے ہوں آپ نے فرمایا آج کس نے جنازہ پڑھا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے پڑھا ہے آپ نے پوچھا آج کس نے کسی بیمار کی عادت کی ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے کی ہے کس نے کسی کو کھانا کھلایا ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان یہ نہ سوچے آج میں روزے سے ہوں لہٰذا عورتوں پہ تو خیر جنازے کی نماز نہیں لیکن مردوں کے لئے آج مجھے کسی کو غسل نہیں دینا میت کو کیونکہ میں روزے سے ہوں آج مجھے جنازے کے لئے نہیں جانا کہ میں روزے سے ہوں آج مجھے بیمار کو نہیں دیکھنے جانا کہ میں روزے سے ہوں ایسا نہیں کرنا یعنی ایس پر نیٹ اگر ضرورت نہیں تو خام خام ہے ادھر ادھر گھومنا پھرنا بھی نہیں اور نہ ہی بازاروں کے چکر لگانے ہیں اگر ضرورت ہے اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے بندوں کو خدمت اور مدد کی وہ کرنا ہے اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یہ کہ انہیں گھر کے بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات ان کی کچھ عبادت متاثر بھی ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کی ہاتھ کام کرتے ہیں لیکن آپ کی زبان تو مصروف نہیں ہوتی تو زبان سے مسلسل اللہ تعالی کا ذکر کریں اور اگر اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے اور ممکن ہے اور گھر میں شور انگامہ نہیں تو آپ کوکنگ کرتے ہوئے کلیننگ کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت رکھیں اور کوشش کریں کہ ایک پورا قرآن آپ سن جائیں اور اس کے لیے جو دن بھر کا آپ کا ٹائم ٹیبل ہو اس میں سننے کے اوقات بھی ہو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی قرآن کے ساتھ خاص تو قرآن مجید کے سننے کا احتمام ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو سننے کا اور ترتیب سے سننے کا ایسی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں کہ جو آپ جہاں تک سنے وہاں رک جائے اور پھر دوبارہ جب آن کرے تو آگے چل پڑے اور اس طرح آپ پورا قرآن جو ہے وہ سن کے مکمل کر لیں اور اس طریقے سے آپ دونوں طرح کے کام عبادت بھی کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کر سکیں گے حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام آمال جو کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی عصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی اندر سے تو ایک بدو کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں تو آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے روزے رکھے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے تو ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ تمام آمال رمضان میں وقوع پذیر ہو جاتے ہیں کیونکہ مومن رمضان میں روزہ بھی رکھ لیتا ہے قیام بھی کرتا ہے یعنی جو لوگ عام دنوں میں قیام نہیں کرتے وہ رمضان میں خیام بھی کرتے ہیں صدقہ بھی کر سکتا ہے اور اچھی گفتگو بھی کیونکہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا یہ کہ کوئی غلط بیانی ہو یا ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو کیونکہ اس حالت میں انسان کو بے مقصد لغ اور فہش باتیں جنسی باتیں کرنے اور جنسی جذبات کے اظہار کرنے سے بھی روکا گیا ہے اور روزہ نماز صدقہ کرنے والے یہ تمام عامال ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کا قرب اتا کرتے ہیں بعض صلح صالحین کہتے ہیں نماز نمازی کو آدھے رستے تک پہنچا دیتی ہے روزہ اسے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے بادشاہ سبحانت اللہ رب العزت اور صدقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بادشاہ کے پاس داخل کر دیتا ہے یعنی بالکل قریب کر دیتا ہے تو اس لیے یہ تینوں کام جو ہیں ان کی ترتیب بنانی ہے نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے اور صدقے کا بھی خوب احتمام کرنا ہے اور صدقے کی مختلف قسمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آدھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے لہٰذا ہر طرح کی جہاں بھی خیر کے جو بھی کوئی مختلف کام ہو رہے ہیں ان میں آپ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال دیں تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنے اس مہینے کے ساتھ کبھی کتاہی کا کفارہ بھی کرتے رہیں کیونکہ صدقہ جو ہے یہ کفارہ کرنے والی چیز ہے اور پھر یہ کہ جنت کے دروازے بھی اس مہینے میں کھلتے ہیں شیاطین جکڑے جاتے ہیں اور یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے رات کی بگننگ ہوتی ہے نا افطار کے وقت تو جب آپ افطار کر رہے ہوں تو اس وقت ضرور یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے بھی جہنم سے آزاد کر دینا کل ہم نے جہنم کی ڈسکرپشن سنی تھی یہ کتنی ڈیپ ہے جہنم اور اس میں سے نکلنا کتنا مشکل ہے اور کتنی تکلیف دے ہے وہ تو ضرور یعنی میک شور کہ لگا لیں سٹکی کوئی لگا لیں کسی بھی طرح کہ جب افطار ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پرمانہ دیتے ہیں تو یا اللہ میرا نام بھی ان لوگوں میں ڈال دے ان لوگوں میں لکھ دے کہ جنہیں تو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ روزے کی برکت اور رمضان کے مہینے میں ہی ہوتا ہے پھر فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ قرآن کیا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے ساری ہمینٹی کے لئے تمام انسانوں کے لئے یہ صرف ہمارے لئے نہیں ہے سب کے لئے ہے سب کے لئے کیسے ہوگا جب ہم سب تک کچھ نہ کچھ میسیج پہنچائیں گے قرآن مجید کے کچھ نسخے لے کر آپ اپنے نیبرز کو آپ اپنے ایسے نان مسلم فرنڈز کو دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ہولی منت ہے یعنی ایک کوئی مناسبت بنانی ہوتی ہے تو آپ مناسبت بنا سکتے کہ یہ ہمارا ہولی منت ہے اس منت میں یہ بکہ میں دی گئی تھی تو میں اس منت میں یہ آپ کو گفت دے رہی یعنی آپ نوٹ لکھ دیں اس کے اوپر آپ زبانی بول دیں آپ میسیج کر دیں لیکن ایک بہانہ ہے آپ کے پاس کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید جو ہیں انہوں مسلم تک پہنچائیں کیونکہ یہ قرآن جو اس مہینے میں اترا ہے یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور پھر یہ کہ ہدایت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک علمی ہدایت ہوتی ہے اور ایک عملی ہدایت ہوتی ہے جہاں تک علمی ہدایت کا تعلق ہے تو وہ نون مسلم کے لیے ہے اور جہاں تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو وہ متقین کے لیے ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو متقی اس مہینے میں قرآن کا علم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور باقی تمام لوگوں کے لیے عمومی یعنی عام طور پر ہدایت کی چیز ہے ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی یہ کوئی ایسی کتاب نہیں فلسوے کی کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے اس میں اتنی سمپل لینگویج استعمال ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس میں سے ایک عام انسان ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان بھی حکمت کی باتیں لے سکتا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ ہدایت کے واضح دلائل موجود ہے اس کتاب میں وَبَيِّنَا تِمْ مِنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَانَ بَيِّن کا مطلب ہوتا ہے روشن دلیل یعنی روشنی دینے والی بیان کرنے والی اور بَيِّنَا روشن دلیل کہ وہ جو حق کے دلائل لے کر حق کو واضح کر دیتی ہے تو یہ ہدایت کی باتوں کو دلیل کے ساتھ واضح کرتی ہے یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو اس مہینے میں آپ پر نازل ہوا ہے اس میں صرف ہدایت یا گائیڈنس یا رہنمائی نہیں بلکہ اس میں گائیڈنس کے دلائل بھی موجود ہیں وَالْفُرْقَانَ اور یہ حق اور باطل کے درمیان خیر اور شر کے درمیان نفع اور نقصان کے درمیان اور ہر چیز کے درمیان فرق کرنے والی کہ کیا خیر کی چیز ہے اور کیا نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس کی خیر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ راستہ خیر کی طرف جانے والا ہے اور اس کے برقس یہ چیز شر کی طرف لے جانے والی ہے اسی لئے جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے پڑھنے اور اس سے ہدایت لینے کی توفیق دے دیتا ہے اس کے لئے پھر شکوک و شبات اور شہوات سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے دو بڑے دشمن ہیں انسان کے جو انسان کے اندر رکھ دئیے گئے ہیں ایک شہوات ہیں اور ایک شبہات ہیں یعنی ڈاؤٹس ہیں اور انسان کی ڈیزائرز ہیں قرآن ان دونوں کا علاج کرتا ہے یعنی جو انسان کے اندر ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ اس کے جذبات سے تعلق رکھتی ہیں قرآن ایسے جذبات انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ یہ دنیاوی لذتیں اور جذبات بہت چھوٹی چیز لگتے ہیں اور عقلی رہنمائی ایسی ہے قرآن کے اندر کہ انسان کے سارے ڈاؤٹس چلے جاتے ہیں لہٰذا اس کتاب سے بہترین فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو قرآن کھلی دلیل ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے سورة اللہ نام میں آتا ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَوْمْ وَرَحْمَةُ کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یقینی طور پر کھلی دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے یعنی دلائل بھی ہے ہدایت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رحمت کا باعث بھی ہے یعنی تمہیں اس سے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا ایک اور جگہ اس کو شفاہ بھی کہا گیا کہ نہ صرف یہ کہ رحمت بلکہ تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں تمہارے جو ڈاؤٹس ہیں اور شہوات دلوں کے اندر ہی ہوتے ہیں اور دل کو بیمار کر دیتی ہیں دو چیزیں دل کو بیمار کرتی ہیں تو یہ قرآن ان کا علاج کرتا ہے لہٰذا اس قرآن کو اس مہینے میں سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ فمن شہدہ منکم الشہرہ فلیسمہ جو اس مہینے کو پائے دیکھے مشاہدہ کرے اس میں حاضر ہو گھر پر ہو اسے چاہیے کہ پھر وہ ضرور روزہ رکھے یعنی اس مہینے کا جب چاند دیکھ لے شہدہ اور پھر اس کے بعد ایک ہوتا مسافر اور ایک ہوتا شاہد یعنی جو گھر پہ ہی ہے جس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو پھر وہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا فرمایا جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ چھوڑو یعنی عید نہ مناؤ اور اگر بادل چھا جائے تو تیس دن پورے کر لو لیکن یہ کہ مہینہ شروع ہونے پر ہی روزہ رکھو شک کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے کہ کیا پتا آج روزہ ہو تو میں رکھ ہی لوں کہیں میرا چلا نہ جائے نہیں شک کی بات نہیں ہے اور مہینہ کبھی انتیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دن کا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو کس طرح آسان بنایا پہلے تو بتایا کہ یہ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا تو ہمیں اس طرح شوق دلایا پھر روزے کو تقویٰ کی حصول کا ذریعہ بنایا کہ اس سے تمہاری بری آتیں چھوٹ جائیں گی تمہارے دل کی حالت بہتر ہو جائے گی تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اور پھر بتایا ایام ام مادودات کے بھی چند دن کی بات ہے توڑے دن کی بات ہے اس طرح بھی انسان کو تسلی دی کہ یہ بھوک پیاس بہت لمبے دلوں کے لیے نہیں کارٹنی پڑے گی یہ بس ایک سرٹن پیڈیڈ آف ٹائم جو ہے اس میں تمہیں اس ٹریننگ سے بس گزرنا ہے اور پھر یہ کہ روزے کے لیے افضل تلین مہینے کا انتخاب کیا گیا اور اس کی برکتیں بھی ہمیں بتا دی گئیں اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو بھی اس مہینے کو پائے اب وہ روزہ رکھے یعنی پہلے آپ دیکھیں اگر آیات پر غور کریں تدبر کریں تو کس طرح گریجلی اور ایک کے بعد ایک چیز سمجھانے کے بعد ذہن سازی کرنے کے بعد کنونس کرنے کے بعد شوق دلانے کے بعد پھر کہا کہ اب یہ مہینہ آ رہا ہے اس کی روزے رکھنے ہوں گے یعنی پورا تیار کر دیا گیا ہے ذہنی طور پر اور جب انسان کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے پھر فرمایا اور اس سے پہلے فرمایا کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ جتنے دن روزہ نہ رکھے اس کو صحت مند ہونے کے بعد اور سفر ختم ہونے کے بعد اپنے روزے مکمل کر لینے شاہی ہیں یعنی یہ اب پورا مہینہ فرض ہے تم پر چاہے کوئی بیمار ہے چاہے کوئی مسافر ہے اگر وہ اس مہینے کے اندر نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھے پورے کرو عدت من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسرہ ولا یرید بکم الاسرہ اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے آسانی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا یعنی روزے کے حکم دے کر اللہ تعالی نے ہمیں کوئی سزا نہیں دی ورنہ بھوکا پیاسا کسی کو رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے سزا دی جائے سزا نہیں دی بلکہ آسانی کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں آسانی کا کانسپٹ کیا ہے انمال اسری یسرہ انمال یسری یسرہ نہیں ہے آسانی کے ساتھ آسانی نہیں ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے یعنی اس وشکت سے جب تم گزروگے تو تمہارے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہوگی تمہاری صحت بہتر ہوگی نہ صرف یہ کہ روحانی صحت قلبی صحت بلکہ جسمانی صحت تمہارا ایمان مضبوط ہو چکا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے تمہیں محسوس ہوں گے جس سے تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں ہوگی آپ دیکھئے کہ جب دل میں ایمان بھر جاتا نا جذبہ آ جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے بھوک پیاس کٹنا آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ تمدردی کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایمان ہے تقویٰ ہے یہ تقویٰ تو پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے نیکیاں آسان ہو جائیں اور دوسری طرف ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا وزن بھی کچھ کم ہو جاتا ہے اور اٹھنا بیٹھنا بھی کیونکہ جب آپ قیام کرتے ہیں طویل قیام ہوتا ہے پھر رکوع ہوتا ہے پھر سجدہ ہوتا ہے گیارہ رکعت بھی پڑھیں آپ تو آپ دیکھیں کہ بائیس دفعہ آپ اوپر نیچے اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ عام دنوں میں آپ ایک نماز میں اتنی دفعہ اوپر نیچے تو نہیں ہوتے اور پھر یہ کہ اس میں قرآن بھی ساتھ سنا جا رہا ہوتا ہے عام طور پر جو برزشیں ہوتی ہیں ان میں انسان صرف مشقت ہی ہوتی یا پھر میوزک لگا لیتے ہیں جو کہ آپ کو معلومی ہے اس کا مقام کیا ہے اس کے برعکس آپ قرآن بھی سن رہے ہیں اور آپ محبت سے رکوع بھی کر رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں اور طبیل سجدہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر رمضان میں تراوی کے بعد کتنی اچھی پیلنگ ہوتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں اس سے پہلے کچھ کھا پی کے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے لیکن جو جو تراوی آگے بڑھتی جاتی ہے تھکاوٹ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے کچھ نیند کا غلبہ سستی ہوتی ہے اور جو جو تراوی پڑھتے جاتے ہیں وہ نیند کا غلبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے ابھی اور پڑھیں ابھی اور پڑھیں وہ ایک شوق بڑھ جاتا ہے اللہ تمہارے لئے اپنی طرف آنے کے راستے آسان کر رہا ہے تمہارے لئے آسانی پسند کرتا ہے اور تمہارے لئے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے یعنی کوئی بھی کام ناٹ وان سنگل حکم ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے بلکہ پریشانیوں کو ختم کرنے کے لئے ہی سارے کام دیئے گئے چاہے ایک مشکل سے گزرنا ہے آپ دیکھئے کہ جو فوجی ٹریننگ کرتے ہیں اس ٹریننگ کے بعد وہ ساری زندگی کتنے فٹ اور سمارٹ رہتے ہیں اگر وہ اس کو کنٹینیو کریں سوستی کا شکار نہ ہو لیکن اگر کوئی شخص صرف لیزی نس کا شکار رہتا ہے تو اس کے اندر وہ جان اور انرجی اور وہ ایکٹیونس نہیں ہوتی پھر فرمایا وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو بات یہ ہے کہ گن گن کے روزے پورے کرنے یہاں اس موقع پر میں اپنی ان بہنوں سے بھی بات کروں گی کہ جن کو پیڑیٹس کی وجہ سے یا بچے کی پیداش کی وجہ سے یا پھر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے رکھنا مشکل ہوں یعنی کچھ تو اجازت نہیں ہے پھیز اور نفاس میں روزہ رکھنے کی لیکن دودھ پلانے میں چوائس ہے مگر بچے کے لیے اگر عورت دودھ پلاتی ہے اور نہیں روزہ رکھتی تو اب روزے چھٹ گئے اب کیا کریں اب بہت سے بہنوں کو زندگی کے ابتداء میں مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کل بھی ایک بہن میرے پاس آئیں اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ روزے قضاء کرنے ہوتے ہیں تو اب وہ کیا کریں اس میں یہ ہے کہ جس سال یعنی آپ کو یہ تو یادی ہوگا کہ کس سال آپ کی پیڑیٹس شروع ہوئے تھے اور آپ کی ایوریج عادت کیا رہی ہے پانچ دن رہی ہے چھ دن رہی ہے سات دن رہی ہے جو بھی تو آپ ان ہیئرز کو کاؤنٹ کر لیں اور ان سارے روزوں کو گن لیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک چارٹ بنا لیں کل ایک سسٹر نے چارٹ بھی میرے ساتھ اپنا شیئر کیا فوٹو کے ساتھ کہ انہوں نے کس طرح اپنے پورے روزے جو چھٹے ہوئے تھے پچھلے ان کے چارٹ بنا کر اور ان کے اوپر مارک کرتی گئی اور پورا ایک پلینر بنایا ہوا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی گنتی پوری کرنی ہے تو جب تک انسان کو ہمت ہو انسان جیسے مسنون دنوں کے روزے ہوتے ہیں یا میں بیس کے روزے ہیں یا منڈے اور تھسٹے کا روزہ ہے اس میں انسان اپنے گنتی پوری کر لیں اور ویسے اگر آپ کے پچھلے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے پورے ہیں تو پھر آپ آئندہ کے لیے اگر چھٹتے ہیں کسی بھی وجہ سے ان اسباب کی وجہ سے یا کسی اور بیماری یہ سفر کی وجہ سے تو ہمیشہ لکھ لیا کریں کیونکہ اللہ نے روزے لکھ دی ہے نا ہمیں بھی اپنی داریوں میں لکھ کے رکھنے چاہیے ہیں کہ اس سال اس وجہ سے ٹرابلنگ کی وجہ سے فلا فلا وجہ سے اتنے روزے چھٹ گئے ہیں اور ان کی اب میں نے تعداد پوری کرنی ہے کیونکہ this is very important کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِ تُقْمِلُ الْعِدَّةَ اس گنتی کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا یہ فرض تھا نا یہ ڈیوٹی تھی ہماری جیسے اگر آپ کی ڈیوٹی دن میں ایٹ آورز ہے کہیں جاب پر تو پھر آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہاں سیون آورز کے بعد چھٹی کر کے آنے گھر پہ آپ کو ایٹ آورز پورے کرنے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہمارے فائدے کے لیے تو اس کو ہمیں پورا کرنا ہے اور پھر اور اللہ نے جو ہدایت تمہیں دی یعنی قرآن کے ذریعے رمضان کے ذریعے تو پھر تم رمضان کا جب اینڈ ہو رہا ہو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو ویسے بھی کرتے رہو لیکن خاص طور پر عید کے دن کی تکبیرات کی طرف بھی اشارہ ہے یعنی قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے تو اس نعمت کے ملنے پر اور اللہ نے اس مہینے میں چونکہ دی یہ نعمت لہٰذا اس مہینے کے اختتام پر خاص طور پر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو ایک کال کے مطابق اس سے مہینہ شروع ہوتے ہی عید الفطر میں تکبیرات پڑھنا مراد ہے اور عید کے دن تکبیرات کو مشروع کیا گیا ہے اور یہ حکم کیوں دیا گیا ہے کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور انسان باز وقت خوشی کے دن غفلت میں مقتلا ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے یا ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے اور وہ کیا کہ انسان کے اندر ایک فخر کیسی بھی کیفیت آ جاتی اتنے روزے رکھے ہیں پورے ہو گیا رمضان میرا اس صفحہ ایک بھی نہیں چھوٹا ہر ایک کو خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تھوڑا سا ٹون میں فخر بھی آ جاتا ہے کوئی ترابی میں اس نہیں ہوئی صدقہ بھی یہ کیا میں نے فلاں بھی کیا فلاں کام بھی فلاں کام بھی نہیں یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا اس لیے بڑائی اللہ ہی کے لیے اس کے لیے اگر آپ اپنے سجدوں میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر سجدوں میں ایک دعا شامل کر لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا اور آپ اتنا اچھا فیل کریں گے کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ سجدے میں انسان بچپن سے جو یاد کرا دیا جاتا ہے نا سبحانہ ربی اللہ عالی تو وہ تم پڑھتے ہی ہیں اللہ عالی اللہ سب سے بلا دیں لیکن اگر آپ پڑھیں سبحانہ دل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمہ آپ پڑھ کے دیکھیں آپ سر زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور آپ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں دل کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی کہیں نہیں دھیان جائے گا کر کے دیکھیں اور سمجھ کے سبحانہ دل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمہ اور یہ جب بھی دل میں کوئی خیال آجے نا کہ میں بڑا نیک ہوں یا نیک کام کیا فوراں سوچے نہیں اصل بڑائی اللہ ہی کی ہے اور پھر عید کا دن تو بیسے بھی تکبیرات کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے نکلتے اور تکبیرات کہتے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے اور پھر جب نماز پوری کر لیتے پھر تکبیرات منکتے ہو جاتی تھی اور تکبیرات کے مسنون الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتم وعصیلا اور اس کے علاوہ بھی ہیں اور پھر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو کہ یا رب تو نے ہمیں مسلمان بنایا تو نے ہمیں قرآن دیا تو نے ہمیں ایسا ماحول دیا کہ جس میں ہمارے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان ہو گیا اگر میں بھی کسی ایسی جگہ پیدا ہو جاتی جہاں اس میں سے کوئی نعمت نہ ہوتی تو میرا رمضان کیسے گزرتا رمضان کے مہینے میں اگر مجھے کبھی باہر نکلنے کا اتفاق ہو تو میں جب نون مسلمز کو دیکھتی ہوں تو میرے دل کی عجیب حالت ہوتی ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ کونسا مہینہ ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے ان کو نہیں پتا کہ ہدایت کیا ہے ان کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے ان کو نہیں پتا کہ کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور نیکیوں کا عجر کتنے گنا زیادہ بڑھ رہا ہے یہ بھی نیکیاں کرتے ہوں گے لیکن ان کی نیکیوں کا کوئی عجر اور ثواب ان کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے دل دکھی ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی کیونکہ یہ شہر المعاصات بھی اس کو کہا گیا ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کو بھی ہمیں کسی نہ کسی طرح اس مہینے کی مناسبت سے کیونکہ ہمارے آس پاس رہنے والے سب کو پتا کہ یہ رمضان ہے اور رمضان کریم کہہ دیتے ہیں رمضان مبارک کہہ دیتے ہیں آپ ٹرابل کریں تو ائرپورٹ پہ آپ کو بینر لگے وے دکھائی دیں گے آپ کو مختلف طرح سے وہ سیلیبریشن کی حد تک تو ہوتا ہے لیکن اصل میننگ کیا ہے رمضان کے یہ نہیں پتا ہوتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ خیر زیادہ عام کی جائے تاکہ اور لوگ بھی اس میں شریک ہوں اور جو اللہ نے ہم تک پہنچا دی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ شکر اس لیے بھی کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے ہمارے لئے مشکل نہیں چاہتا اس پر بھی شکر چکے اسی آیت میں اسی اس کا بھی ذکر ہوا ہے اور یہ گنتی کو مکمل کرنا ہے اور تکبیرات کہنے کے لئے اللہ نے رہنمائی کی ہے یہ چاروں کام نعمتیں ہیں یہ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کیا ہے شکر جس نے نعمت دی ہے اس کی بات ماننا یعنی جس نے ہم پر نعمت دی نعمتیں عام کی ہم پھر اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں اس کے احکامات پر عمل کریں اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے رک جائیں علماء کہتے ہیں نعمتوں کے شکر کے ابواب میں سے پہلا باب حرام کو چھوڑنا ہے حرام کام چھوڑ دیں چاہے زبان سے کوئی حرام بات ہو یا آنکھوں سے حرام چیز دیکھنا یا کانوں سے کوئی حرام چیز سننا یا پاؤں کا چل کے جانا کسی حرام کام کی طرف ان چیزوں کو سب سے پہلے چھوڑنا چاہیے اور پھر یہ کہ اللہ کی نعمت کے ساتھ اس کی نافرمانی نہیں کرنا یعنی ہمیں ہمارا جسم کس نے دیا کبھی آپ کسی وقت بیٹھ کے غور کیا کرنا اپنے ہاتھ دیکھیں کہ کیا میرے میں یا کسی میں یہ طاقت تھی کہ وہ یہ ہاتھ بنا سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارے جسم میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے کیا کوئی ہمیں وہ لٹا سکتا ہے ویسی نہیں کتنی چیز بے شمار وَإِن تَعُدُّ نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْسُوَهَا اگر اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرتے تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے بات یہ کہ ہم بلائنڈ ہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں دکھائی نہیں دیتی نعمتیں تو ہر طرف ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ اندر باہر ہر جگہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے تو جو دیکھ سکتا ہے پھر وہ شکر گزار بھی ہوتا ہے اور جس کو نظر آئیں پھر وہ ان چیزوں سے جس نے دی ہے نا وہ چیز اس کے خلاف استعمال نہ کریں اس کے دشمن کی خوشی میں استعمال نہ کریں شیطان کے راستے پر اس کو استعمال نہ کریں یہ ہے اصل شکر